بیلکم ٹو ما چینل آرڈ بائی ایس ایج اس ویڈیو میں آپ کو ریفلیکشن کو کیسے پینٹ کر سکتے ہیں ایک وارٹر کے اندر اور میڈیوم اکریلک اور پیلٹ نائف کے تھوک کیسے ہم ریفلیکشن کو پینٹ کریں یہ ٹیکنیک آپ کو اس ویڈیو میں سکھائی جائے گی تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھے گا اور کوئی بھی پارٹ میں اسمات کیجئے گا کیونکہ آپ کو اس سے بہت زیادہ نالیج اور سکلز ٹریننگ ملنے والی ہے تو آپ کو یہ دیکھیں یہ جو پینٹنگ ہے یہ آرڈیو ہم لوگ بنا رہے ہیں اور اس میں جو لوٹس کے فلاور ہیں وہ آرڈیو آپ کو سکلپٹنگ لو سے بنا کے دکھا چکی ہوں سمجھا بھی چکی ہوں اب جس پونڈ کے اندر یہ آپ کے لوٹس کے فلاور تھے اس میں ان چیزوں کا بیک گراؤنڈ کے ٹریز کا ریفلیکشن آ رہا ہے تو اس کو کیسے پینٹ کرنا ہے تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی جاؤں گی جیسے جیسے پینٹنگ بناوں گی اچھا اب چونکہ ہم لوگ اس میں بیس کلر لگا چکے تھے اور بیس کلر میں نے لگایا تھا برش کی مدد سے تو وہ بلکل سموذ فلیٹ کلر سے لیکن چونکہ ہم نے فور گراؤنڈ میں ہم نے جو لوٹس کے فلاور تھے اس میں لئے سکلپٹنگ ڈو یوز کی تھی تو وہ بہت زیادہ پروجیکٹنگ تھی اس وجہ سے بیک گراؤنڈ میں جو وارٹر ہے اور تھوڑا سا فور گراؤنڈ میں بھی ہے تو اس کے لئے ہم پیلیڈ نائف سے سٹروکز لگائیں گے تاکہ پینٹنگ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر سکے کیونکہ بہت آکورڈ سا لگے گا کہ آپ کے جو لوٹس کے فلاور ہیں وہ تو سکلپٹنگ ڈو سے بہت پروجیکٹنگ ہے اور وارٹر جو ہے بہت سموذ اور بہت ہی مطلب ریلیکس قسم کا ہے جبکہ ہم یہاں پہ پینٹنگ جو ہے ریفلیکشنز اور لوٹس کے فلاور یہ سارا کچھ جو ہے امپریشنی سٹائل میں کر رہے ہیں تو وارٹر کو بھی اس میں ہمیں پیلیٹ نائف کا ہی یوز کرنا پڑے گا اچھا جہاں پہ ٹریز ہیں اور پانی کے اندر آپ نے سٹریٹ اوے ان ٹریز کی سٹریٹ لائنز ڈرو کر دینی ہے اور اس میں ورٹیکل آپ نے لائنز ڈرو کرنی ہے اور پھر ہوریزونٹل بھی آپ نے لائنز ڈرو کرنی ہے اب کہیں پہ جہاں پہ ٹریز ہیں وہاں کا اگر ٹرنگ آپ کا ٹرنگ اگر گرین کلر کا فولیج ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے گرین کلر لگانا ہے اور ٹرنگ کا براؤن براؤن کلر یعنی برنڈ ایمبر برنڈ سیانہ یہ ٹونز لگیں گی مذہب جو کلر آپ کے ہورائزن لائنز سے اوپر کے ہیں وہی کلر وارٹر کلر میں ہورائزن لائنز سے نیچے اور ان کے اوپر پہ water کے سٹروکس آ جائیں گے یہ دیکھیں میں نے سیدھی بالکل وارٹیکل لائنز میں ترنگ سکو پھڑ کر دیا ہے اور پہ ہوریزنال لائنز میں water کے کلرز یوز کر رہی ہوں ملتوہ وارٹر کلر وںز نہیں کر رہی وارٹر کے لئے کلرز کر رہی ہوں اور اس میں آپ نے ہوریزنال سٹروکس لگانے ہے اور وارٹیکل کیونکہ وارٹر کی بھی آپ نے depth show کرنی کیونکہ پانی جو ہے آپ کو نیچے تک دکھائی دے رہا ہے اور اس پر جو objects ہیں وہ بھی اچھا یہ front پر پانی ہے تو اس کے لیے پھر میں نے sculpting door کو ہی use کیا ہے کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سا اس کا effects prominent چاہیے تھا اس کے بعد میں اس کو blend کر دوں گی blue color کی tone سے یہ دیکھے گا اور دوسرا background میں بھی use کر رہی ہوں اور foreground میں بھی palette knife کو use کر رہی ہوں اس میں میں نے turquoise blue اور sea green blue sky blue یہ سارے tones water color کی use ہو رہی ہے یہاں پہ تو یہ آپ اس کو gradually دیکھتے رہیں observe کریں اور خود بھی practice کریں آپ جب تک practice نہیں کریں گے آپ لوگوں کو اس کی وہ بات سمجھ نہیں آئے گی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں اچھا دیکھیں جو flowers تھے ان کا بھی reflection جو ہے pink color میں ہی آئے گا کیونکہ water itself کوئی color نہیں ہوتا water میں وہی colors ہوتے ہیں جو اس کی میں چیزوں کے اس پہ اکس پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہی reflection آپ نے paint کرنا ہے اور پھر اب جیسے یہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ flowers اور flowers کے ساتھ جو leaves ہیں ان کا green color بھی پانی میں شو ہو رہا ہے اور اس کے بعد ان کو vertically آپ نے paints لگانے اور پھر اس کے بعد پھر اس کو horizontal پھر strokes لگا دینے ٹھیک ہے اس کو جس سے پانی لگے گا کہ پانی اس کے اوپر ہے اب یہ vertical stroke اور پھر horizontal stroke ٹھیک ہے اسی دکھ سے دیکھیں پانی کے یہ horizontal strokes لگ رہے ہیں dark tone لگ رہی ہے پھر light tone لگ رہی ہے اور پھر پانی کا پانی کا پھر reflection کیونکہ یہ جو blue color ہم لوگ dark show کر رہے ہیں یہ sky کا جو shade آ رہا ہوتا ہے یہ وہ color ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پانی میں کہیں پہ white color اور جہاں پہ sky کا shade ہوتا ہے وہاں پہ blue color پھر آپ کے trees کا برنٹ ایمبر برنٹ سیانہ کی straight straight lines verticals vertical style میں اور ان کے اوپر بھی اس کو آپ نے break دینا ہے horizontal lines کے طرح ٹھیک ہے آپ نے بس ہی play کرنا ہے کبھی horizontal line کبھی verticals vertical strokes کبھی horizontal strokes آپ پانی کو گھوڑ سے دیکھیں آپ کو ہی سارے colors نظر آئیں گے کہیں پہ blue نظر آئے گا کہیں پہ green نظر آئے گا کہیں پہ magenta نظر آئے گا کہیں پہ پانی پہ yellow کی ٹون نظر آئیں گی اور جو پرسپیکٹیو میں آپ کا foliage ہوگی رہا ہے اس کی green tones ہوں گی اور جو آپ کی پرسپیکٹیو میں جو lights ہیں ان کے colors orange color یہ سارا کچھ پانی میں نظر آئے گا اس کو آپ observe کرتے جائیں اور جہاں جہاں جون جون سی آپ کو colors کے shade نظر آ رہے ہیں وہ apply کریں اچھا palette knife سے کام کرتے ہوئے آپ کو یہ edge ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے کہ آپ بہت boldly کام کر سکتے ہیں strokes آپ ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں جیسے same اسی طریقے سے یہاں پہ strokes لگ سکتے ہیں اور جو colors کے stroke ہوتے ہیں بہت ٹھیک ہوتے ہیں اور بلکل ان کو apply کرنے میں بہت مزا آتا ہے جیسے soft soft smooth smooth effects اور creamy creamy جو paint ہوتا ہے اس کی feelings بہت زبردست ہوتی ہے اچھا اب یہ دیکھیں جب یہ ہمارے leaves بنے تھے اس کے اوپر بھی blue color کا effect دے رہی ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ پانی ہے اور یہ palette knife کی جو edge ہے اس سے white white اور blue color mix کر کے اور تھوڑا سا green کی tone کے ساتھ اس کو use کر رہے ہیں تو water کی جو surface پہ water کے effects ہیں وہاں رہے ہیں یہاں پہ light sky blue use ہو رہے ہیں جو ہم جو grass تھی اور جو زمین کا area تھا اس کو ہم نے mustard color use کیا تھا اب اس کو ہم نے show کرنا ہے کہ پانی میں reflection ہے تو اس کے اوپر پھر sky blue آ گیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پھر flowers کے پاس پانی کو جو shade ہیں وہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھتی جائیے اور پھر جو یہ blue color تھا اس پہ بھی vertical اور horizontal lines لگیں گے اور tree کے جو trunks کا جو tones ہیں وہ لگیں گے اور اس کو پھر ساتھ ساتھ break بھی کریں گے اور palette knife سے ہی تو ساتھ سمجھ بھی کرتے جائیں گے اچھے بلینڈنگ بھی کرتے ہیں ان کو اور ساتھ ساتھ جو water کے horizontal strokes ہیں وہ palette knife کے جو right اور left پہ جو corner ہوتے ہیں ان کو stroke سے ان کو پھر blend کر رہی ہوں اور color جو ہے blue کی different tones ہیں آپ palette میں ہی tones نکال لیجے جتنے آپ کے پاس شیرز ہیں اور ان کو آپ observe کرتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں اور apply کرتے رہے ہیں اچھا یہ پھر آپ اس پہ اسی طریقے سے trunks کے اوپر strokes لگاتے جائیے گا اور اس کو blend بھی کرتے رہے ٹھیک ہے اور کہیں پہ آپ کا trunk visible ہوں گے اسی طرح سے کہیں پہ پانی میں dark strokes ہوں گی کہیں پہ پانی میں light strokes ہوں گی موسیقی ہوں گی ہوں گی ہوں گی آ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور شیئرنگ تو آپ لازمی کیجئے گا کیونکہ اس میں بہت انفرمیشن تھی جس کو آپ کے لئے بہت گائیڈ لائن ملے گی اگر آپ خود پینٹنگ کریں گے تو اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپلائے کیا تو آپ کی پینٹنگ بہت اچھی بننا شروع ہو جائیں گی تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا تینکیو سو مچ